تیبین تریشل برادکیسٹنگ نیتورکی شام کے پیغام ہے آپ پر کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمستے نمسکار خود و میرخ دوستو آج کی تازہ خبر دخبلت سیر نام سے ہم آپ کے لئے نکال رہے ہیں منگر ہے مئی کی پندرہ تاریخ اور رمضان شریف کی مبارک مہینہ کی شروعات آج ہو چکا ہے اور آج پہلی ترابی پڑھے جائے گی اور کل سے پہلا روزہ رکھا جائیں گے تو تمام مسلم بھائی بہنوں کو جو روزہ سے رہیں گے کل سے اور آج اپنا ترابی کی نماز سے آدھا کریں گے مبارک بات خوشیاں خوش نصیبی یہاں سے ہم ان لوگوں کے لئے پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج کی کامیو کورس جو ہے ایو ایس ڈالر سی فی فن فیف تخ اور ایرو نیخ ہو چلا ہے آن لیدت کا دام ہے گوٹو کے پاس سیس این تخت تخ دیکھو چہرتے چلے جا رہے ہیں اور دیکھو کورس جو ہے ایرو کا ذرا سے لوگ گرا دیتے ہیں تو پھر تیل قدم چڑھانے کے لئے ایسا لگتا ہے نا میں نہیں بولتا کی ایسا ہی لیکن ایسا لگتا ہے تو آن لیدت کا دام اس وقت سیس این تخت تخ ہو چلا گوٹو کے پاس اور دیسل قدم ہے سیس ٹویں تخ پھر ایر بی ای کے پاس جو آن لیدت کا دام ہے سیس سیف ان تخ ہے اور دیسل سیس فیف ان تون تخ ہے بھائیہ یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت سی مصیبت ہمارے دیس کے اندر ہے اکبار اگر آپ اتھاؤو لوگوں سے بات کرو تو کوئی خوشی بھرا باتیں کوئی نہیں کوسس کرتا کرنے کے لئے اور نہ اکبار کوئی خوشی کے بات لکھتا ہے خوشیاں ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے لکھیں گے کہاں سے اور لوگ بات کہاں سے کریں گے بات یہ ہے بہت ایخ نارن بزارخت اوفر کاؤسٹن فیصل مونیٹورنگ سسٹیم یعنی کی جتنا بوت کی مالک ہے ریبہ پر مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں بوت کے کاربار کرتے ہیں تو یہ لوگ کو بہت دغدہ ہے اس وقت میں مصیبت ہے یہ اس بات سے وہ لوگ بہت حیرت ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ اپنا کام کریں کیونکہ فیل خیج جو ہے یعنی کی سیرنام کی پانی کی اندر یعنی کی سیرنام کی ندیوں پر جو فیل خیج سرکشہ یہ کوئی اس کے سلسلے میں خراندیر نہیں کر سکتا ہے یعنی کی پختہ اس کے لوگوں کو خرانسی نہیں دے سکتے ہیں اور یہ لوگ کوسس کر رہے ہیں کہ میدلز ہیت فیصل مونیٹورنگ سسٹیم تک خراندیرن یعنی کی یہ قائم رکھنے کے لیے یہ لوگ چاہتے ہیں ان ایخن فیل خیج سیرنام سواترن فیصل مونیٹورنگ سسٹیم کے متعلق یہ لوگ کوسس کرتے ہیں اس کو قائم رکھنے کے لیے تو دیکھو بھائیہ قوم دیتا ہے قوم نہیں دیتا ہے سیرنام کے جو سرکار ہے جو بہت یہ لوگ خریدے ہیں اس کام کے لیے وہ تو بنا رہتا ہے بنا رہتا ہے پانی اس کو ادھر سے ادھر ہلاتا ہے لیکن انسان ہلانے کی کوشش نہیں کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کھول کر نکار کر لے جانے جو کام کے لیے خریدا گیا ہے سیرنام کے اندر اب دیکھو اسی سلسلے میں مورت فردختن پروبیرن فامیلی حلپ آخین پریم چران اخت سرکن اسی سلسلے میں اب یہ لوگ نا فائدہ اٹھا رہے ہیں ان باتوں سے اور بولتے ہیں کہ یہ سپاہی جن کو موت کے گھات اتارا گیا جن کو خون کیا گیا ہے نا تیس سال کا دیفت ای بول رہا ہے رشیرشہ کے سامنے کہ ان کو ایک واپن دیا تھا اس کے واسطے بیچنے کے لیے میرک گلوک نا دریانتوانک یارک اخت فام پولیسی ان کو دیا تھا رمکانت پریم چران کو ان کے واسطے بیچنے کے لیے فرہندل کرنے کے لیے سے لوگ بولتے ہیں اور اس کو لاش ملا ہے اتوار کی صبح کی وقت میں ان کا لاش ملا ہے یعنی کہ لوگ ان کو پائیں لیکن جان اس کی اندر نہیں رہ گیا تھا ان کا جان لوگ نکال لیے تھے ایک فور تک تویوڈا پرادو میں یہ ملا ہے اور یہ لاش جو ملا ہے تو فریدر سحب کے طرف ملا ہے اور پریوار جب چھان بین کیا تو پاسی بلوم سرات تویوڈا پرادو اندر پاسی بلوم سرات فامیلی سے ان کی پریوار سے بات چیت کی ہیں ہیں اور فامیلی باتا رہا ہے کہ دیفت ان کو دیا تھا ایک واپن بیچنے کے لیے اور یہ جو الزام ان کے اوپر لگائے جاتا ہے کہ آدمی واپن بیچا تھا لوگوں کو یا کسی کپیٹین کے مارنے کے لیے یہ بلکل جھوٹی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں سنیچر کو قریباً ایک بجے گھر سے نکلا ماں باپ گھر پر نہیں تھا اور ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں جب وہ گھر پر نہیں لوٹا تو وہ کوشس کیا ہے ان سے کونٹاک کرنے کے لیے چھان بین کرنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے تو ایک نمبر ان کا جو ٹیلی فون تھا ایس ایم ایس نہ ان کے ٹیلی فون کے ذریعے ایس ایم ایس ماں باپ کو بھیجا گیا ہے اور اس میں بہت سی بوری بوری باتیں ہم پڑھ کر نہیں سنانا چاہتے ہیں کیونکہ بوری بوری الفاظوں کی باتیں اس میں لکھا گیا ہے اور بولے دی فامیلی بیل دی فشکیدن کیرن آپ ہیت نمر پھر کوشس کیا اس نمبر پر ان سے کونٹاک کرنے کے لیے لیکن یہ نہیں ہو سکا اور بتائی جاتی ہے کی دی سینٹرالا ملت کامر ایر ویرٹ ان آلخو برخ خلان سیرت فیا دی سینٹرالا ملت کامر یعنی کی سینٹرالا ملت کامر تمام جتنا سپاہی تھانہ ہیں سبی کو یہ برخ پہنچایا ہے تاکہ یہ لوگ اس پر کام کرے آوچھان بین کرے پس اندر نختل کے ایرن کریخ مند انفرماسی دائیت فورتو ایخوار میر سلاختو فرواز فن ہیس فرطراک خسیاں لیرت اندر فریدرک سوپیخ وہاں پر یہ موترگاری جا کر ملا اور اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک کالا رنگ کا تویوتا کرون ان لوگوں کی مکان کے سامنے آتے ہیں دھیرے دھیرے موترگاری چلاتے ہیں ان کے انریت کے پاس جب آتے ہیں تو دھیرے دھیرے موترگاری ان لوگوں کو دھمکی دینے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں یہ خونی لوگ جو ہے مورت فردختن جو ہے پروبیرن فامیلی حلو پاکہ ان لوگوں کو دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو درواریں اور دھمکانی کے لیے اس بات کا کہ یہ لوگ اور آگے لے کر نہ جائے لیکن لے جانا ضروری ہے ورنہ تو کئی سے پتا چلے گا کہ یہ خونی جو ہمارے دیس کے اندر بے رحمی سے لوگوں کو خون کرتا ہے ندی پر ریبہ پر اتنا خون خرابہ ہوا اب دیکھو اب زمین پر بھی یہ خون خرابہ ہو رہا ہے یہاں تلقی سپاہیوں کوئی بھی نہیں چھوڑتے ہیں تات بترا اپنا او فرخان الارم ایک چور دانکو لوٹیرا انتیس ستائیس سال کا رافائل پی بود کو صرف آئین دینس پر اماری بو ریفیو پر اماری بو کا جو ہے صرف آئیر کر رہا تھا او خسترات میں رافائل ایک موترگاری پانچ بجے موترگاری کے الارم بجا اور یہ کوشش کیا ہے بویست داخت ان تخت رام پی فان ان فور تک دت دور ان حندت زاک یعنی کی ایک کارخانہ کی سامنے ہندت زاک جہاں پر لوگ کاربار کرتے ہیں وہاں پر پرکیر تھا تو یہ آئینہ ایک پھورا اور کوشش کیا ہے اس موترگاری سے جو سامان ہے نکالنے کے لیے اور یعنی کی جو گوہیہ دیا ہے یہ لوگ ان کو دیکھا اور سپاہی کو اطلاع کیا اور ان گوہیہ کے گواہی کے مطابق صرف آئیر دینس ان کو پکرا ہے رافیل کو پکرا ہے اور یعنی کی کامرا بیل جب ہے وہ دکان کے سامنے یعنی دکان میں جو لگا ہے کارخانہ کے سامنے جو لگا ہے تو بیلدن پر یہ ساب دکھائی دیتا ہے کہ یہی وہ چور ہے چور جانگر چور بھی جانگر چورائی کرتے ہیں اور ان کو پکر کر سپائی بند کیا اچھا کیا او ایم ایس فیفٹی آر فور دودھ سلاخ او پہ بارہ آن کلاخ روئی الگن نا فردخت کیفن تی سترا فورس تیل فان فیفٹی آر میت افتریک ان کا مانگ ہے پندرہ سال کا اور جو فور آر ایس میں کاتا ہے وہ سجا نکال کر ان کو سجا دینے والے ہیں اور یہ ثابوتی ہوا ہے ثابوت ہوا ہے ثابوتی دی گئی ہے چوبیس جنوری گزرے وے سال دوہزار سترہ میں سلاخت آفر تیرینسہ انگ فانت لیفن بروف دورستیکن افت لخام تو تبرینگن ان کو بھونک بھونک کر بھونک بھونک کر ان کا جان لے لیا ہے بھئیہ دیکھو کتنا بے رحم لوگ ہمارے دیس کی اندر ہو گیا ہے اور قانون اگر ان باتوں پر اب کری سے کری سجا لوگوں کو نہیں دے گا اور کری سے کری نگرانی ان باتوں پر نہیں کرے گا تو بھئیہ جو مصیبت اور آنے والے ہیں یہ تو آ کر ہی رہے گا اور امید کیا جاتا ہے کہ سرکار ان باتوں پر غور کرے اور ان لوگوں سے کری سے کری سجا دے کانٹرولر پاس بیرون سائیڈ کمپلیٹ فروالوس ایک بہت اہم کانٹرولر پاس جو ہے بیرون سائیڈ جہاں پر یہ کانٹرولر کرتے ہیں سپاہیوں کی ویدیس سے جو لوگ آتے ہیں خاص طور پر گیانہ کے طرف سے اور برازیل بھی کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں اس طرف سے ان لوگوں کو کانٹرول کی جائے کہ وہ لوگ نہ بگر اجازت سے ہمارے دیس میں شاید اگر آئے تو ان لوگوں کو پکڑا جائے اور یہ اتنا اہم کانٹرولر پاس جو ہے اتنا فروالوس کیا گیا ہے کہ ہم آپ سے کیا بتائیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھیڑی آپ جانتے ہیں بھیڑی بکری کے پین گائی گوڑ کے پین لگتا ہے نہ سٹال لگتا ہے بہت افسوس کی بات ہے ان کو بہت اس بات سے افسوس ہوتا ہے اور ان کو فکیر ہوتا ہے کہ یہاں پر کون سی تماشا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو تماشا ہوتا ہے تو بہت افسوس ان کو لگتا ہے لوگ نہ تھا وہاں پر نہ کانٹرولر سپاہی نہیں تھا نہ وہاں پر رکھنے کے لیے اور اب جب سپاہی ہے تو بلکل فروالوس ہے جیسے گائی کے پین لگتا ہے جہاں پر لوگوں انسان کو بیٹھ کر اچھی طرح سے آپ کام کریں نہ تو یہ سبب بھی ہوتا ہے کہ جو چیز کو دیموتی فاتسی کہا جاتا ہے نہ دیموتی فاتسی تو یہی بات ہوتے ہیں کہ لوگ ان باتوں سے دیموتی فیر ہو جاتے ہیں اپنا کام اچھی طرح سے نہیں کرتے ہیں نہ یعنی کہ لوگوں جو انسان ہیں ان لوگوں چاہتے ہیں کہ اچھی طرح سے ان لوگوں کو اکومداتسی ہو اچھی جگہ ہو اچھی بیٹھنے اٹھنے کی کرنے کی کام ہو تو یہ لوگ اسی طرح سے اگر فروالوس ہوتا رہے گا تو کون وہاں پر ان ہی خیئے انسان توالیت ان اوفرلاس وان فورناس فاکٹور ان دی مومن تیل دو اوفرانت ہی بن خنومن اپ دی فورنوم دی کانٹرول پاست نہ توالیت وغیرہ لوگوں کو لگے گا توالیت جانے کے لیے نہ تو اتنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اگر توالیت لگتا ہے توالیت میں اگر وہ جاتے ہیں تو توالیت بند ہو جاتا ہے پھر نہیں ان لوگوں کو یہ ضروری پڑتا ہے توالیت جانے کے لیے کیسے یہ لوگ اپنا کام کرے کہ اس طرف سے جو بری حرکتیں ہوتا ہے بیور لندن بغل کے دیس میں جو لوگ آتے ہیں یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں برائی کے لیے تو کیسے روکا جائے اگر ان لوگوں کو نہ شکر نہ یہ لوگ نہ ہے شکوریہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نوکری ہے لیکن نوکری جو ہے تو اچھی طرح سے ان کو موقع ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے اور بھائیہ کلو بول رہا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے اور بول رہے ہیں کہ بولے ہے کہ اگر کوئی ایسا مصیبت ہو گیا تو ان لوگوں کو کانٹرول مار اوک آب دو اوفرک پولیسی بروس انہی دسترک نکیری بولے فرفور کی ایک مصیبت ہے نہ کہ یہ لوگ اگر اپنا کام کرنا چاہیں گے تو کس طرح سے کریں گے بھائیہ بہت افسوس کی بات ہے اور یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پروییکٹ سکول فودنگ ایسا کامفلاشر اور بھائیہ مہندر جوگی یہ بات بتا رہا ہے شیلندر گیر جا سنگ بولے لوگوں کو آنکھ میں دھور جوکنے والا بات پھر ہو رہا ہے کہ جیس طرح گزرے ہوئے سالوں میں کی گئی ہے تو پھر پروییکٹ سکول فودنگ یہ لوگ پھر کوشز کر رہے ہیں اسی طرح سے کام کرنے کے لئے جہاں پر اپنا جیب یہ لوگ بھر سکیں کہ اس طرح سے سکول کو بنائی گئی ہے کہ وہاں پر ایک ککرو تیار ہو رسوی گھر کی لوگوں کو سکول کی لوگوں کو سکول کی بچوں کو کھانا تیار ہو سکے بہت افسوس کی بات ہے زندگی بھر کے لئے کہ دین اسلام یہ بات بتاتا ہے یہ فور سے تر جو ہے اسیما کا تو سبی لوگوں کے لئے یہ لوگ کوشز کرتے ہیں دین اسلام جو ہے اس کا جو قانون ہے اور جو باتیں اچھی باتیں ہیں نہ ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے تو یہ بھئیہ کو بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور دوستو تمام خبریں جو آپ کے لئے اہمیت رکھتا ہے ہم آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور آپ کو بتائی جاتی ہے کہ رمضان شریف تو شروع ہو چکا ہے آج ایسی فی جو ہے اور خانی ساسی وہ لوگوں کے لئے آج پہلا ترابی ہے اور کر پہلا روزہ بھی رکھا جائیں گے تو خدا سے دعا ہے کہ طاقت اور قوت بخشے تمام ارادے جو ہے یہ نیک کام کے لئے اور اس نیک مہینہ یہ پاک مہینہ اچھی طرح سے گزارنے کے لئے تو سبی کے لئے دعا کی جاتی ہے تمام خبریں جو اہمیت رکھتا آج کے لئے بھی دوستو ہم آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور آپ کے لئے جو اہم ہے لیلنا جو نہیں ہیں تو بھئیہ تو پھر ہوئے پرولپ باکت میں ڈال دینا نا آپ ہر ایک کو راج کو سب سے جوجہ سے یہ پروگرام کا جو ہے ان کو بھی ہم شکریہ آدھا کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی انتظار کریں گے اور زندگی باقی رہی تو ہم آدھا کرتے ہیں کہ آپ سے اسی مور پر پھر ہم ملیں گے خدا حافظ السلام علیکم نمسکار نمستی خود امید